اوزباللہ سمیل علیم من شیطان الرحجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا علیو یا عظیم یا حلیم یا علیم انتا ربی و علم کا حسبی ونیم رب ربی ونیم الحسب حسبی تنصر من تشاؤ وانتا اعزیز الرحیم اصلاとو اسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابہ یا سیدی یا نور اللہ اصلاとو اسلام علیکہ یا سیدی يا امام الانبیاء والمرسلین وعلا آلکہ وصحابہ یا سیدی یا راحتی لاشکین صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم ہسٹری آب روحانیت میں آپ مامی حباب کو خوش شامدید کہتے ہیں صداقت قادرین ناظرین آپ کی حدمت میں حاضر ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم چاہتے ہیں ہماری کوشش ہے ہم اپنی نسلوں کے اندر حضور نبی کریم روف و رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق پیدا کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد ہماری آنے والی نسلیں حضور علیہ السلام کے عشق میں رہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے پیروکار رہیں یہ ہم چاہتے ہیں ہماری کوشش نہیں ہے ہم چاہتے ضرور ہیں کہ عاشق رسول ہماری اولاد ہو ہم چاہتے ضرور ہیں حضور علیہ السلام کے نقشے قدم پر ہماری اولاد چلے لیکن ہم حود نہیں چلتے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہماری اولاد نیک ہو لیکن ہم حود نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں ہم جب مرے ہیں تو ہماری اولاد ہمارے لیے دعا کرے اور وہ ہماری بخشی کا سبب بنے لیکن ہم حود ایسے بلکل بھی نہیں ہیں اس کی وجوہات کیا ہے اس کی وجوہات یہی ہیں کہ ہم حود دین سے بے حد دور ہیں جب ہم تربیت کریں گے بچوں گی جب ہم انہیں بتائیں گے کہ ہم کس طرح حضور علیہ السلام کی نقشہ قدم پر ہمیں چلنا ہے حضور علیہ السلام کی سنت کو کس طرح اپنانا ہے خود کر کے یہ ہم نے خود کرنا ہے جب ہم خود ایسا کریں گے تو یہ پھر ہی ہو سکے گا پھر ہی ہماری اولاد فرما بردار ہوگی اور پھر ہی ہماری اولاد ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گی بے شمار آج کال سوشل میڈیا بڑا بڑا ہے اگر آپ دیکھیں تو کہیں بچے ناچ گا رہے ہیں ان کے والدین اگر دیکھیں تو وہ پریشان ہے اور اسی طرح دوسرا اگر روح دیکھیں ہم تو کئی بچے ایسے ہیں جو آٹھ آٹھ داستہ سال کے بچے ہیں جو تقاریر کا رہے ہیں حضور علیہ السلام کا جشن منا رہے ہیں میلاد کا رہے ہیں چرچے کا رہے ہیں حضور علیہ السلام کی سنت اپنائے ہوئے ہیں تو ناظرین یہ ان کے والدین کا کریڈڈ ہے جب وہ حد ایسے ہیں تو پھر ہی ان کے اولاد ایسے ہیں اگر آپ محتصر بات کر لیں دعوت اسلامی کو آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے بچہ بچہ عشق رسول میں مبتلا ہے عشق رسول میں فنا ہے ناظرین اگر ہم دیکھیں تو ان کے جو والدین ہیں وہ ہد ہی اس کا شوق و ذوک رکھتے ہیں وہ ہد ہی عشق رسول ہیں ان کے اولادیں تب ہی عشق رسول ہیں تو ناظرین ہم آپ کو نسکہ بتا دیتے ہیں ہم کون سا نسکہ کریں کہ جو ظاہری اور باطنی بیماریاں ہمارے کھینچ کر باہر نکال دے گا اور ہم میں اور ہماری آنے والی اولادوں میں حضور علیہ السلام کا عشق پیدا ہو جائے گا حضور علیہ السلام کے عشق میں مچ لیں گے زندگی گزاریں گے اور حضور علیہ السلام کے ہی عشق میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے اس سے پہلے ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور ہمارا چینل ہسٹری اور روحانیت سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی توام ویڈیوز بہت آسانی ملتی رہیں اور اس کلپ کو بھی اندر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ اپنی نسلوں میں عشق رسول پیدا کرنے کا جو حاصل عمل ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں سمجھ پائیں ہدھ بھی کر پائیں اپنی اولادوں کو بھی کروا پائیں نہائید ہی مختصر آسان سا عمل ہے تو ناظرین چلتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد فرما بردار ہو نیک ہو جو آج کا لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں ان کو تلقین کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کسر سے درود پاک پڑھتے رہیں حضور نبی کریم روح ورحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگہ میں درود پاک کے نظرانے پیش کرتے رہیں کیونکہ نظرین درود پاک کی دعا ہے درود پاک کی التجاہ ہے یہ ظاہری اور باطنی بیماریوں کو ہتم کرنے کا ذریعہ ہے حضور نبی کریم روح ورحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد برمایا قیامت کے دن وہ شخص میرے قریب ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں کسرس سے درود پاک پڑھا ہوگا بے شک نظرین حضور علیہ وآلہ سلام کا یہ فرمان ہے اور یہ حق ہے کہ جو حضور علیہ وآلہ سلام کے قیامت تک وہ نزدیک ہوگا جو سب سے زیادہ درود پاک پڑے گا تو یقیناً جو دنیا میں بھی حضور علیہ وآلہ سلام کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑے گا کسرس سے پڑے گا زیادہ سے زیادہ پڑے گا یقیناً حضور علیہ وآلہ سلام کے دنیا میں بھی قریب ہوگا اللہ پاک کا بھی قربہ حاصل کرے گا حضور علیہ سلام کا بھی قربہ حاصل کرے گا اگر ہم نے دنیا میں اگر ہم کسی سٹیج پہ ہیں کسی مقام پہ ہیں تو ہم سے جو اوپر والے مقام پہ ہے کوئی افسر ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا دل جیت لیں تاں کہ ہمیں یہ عہدہ مل جائے یا یہ چیز ہمیں عطا ہو جائے تو جنت بھی حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہئے حضور علیہ سلام کے قریب ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کا قربہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہی نسکہ ہے درود پاک پڑھیں یا کرنا ہے تو وہ کرنا ہے جسے حضور علیہ سلام نے کیا وہ سنت ہو گیا وہ کرنا ہے جسے منع ہے وہ نہیں کرنا انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے پھر ہماری اولادیں بھی نیک ہوں گی حضور علیہ سلام کے عشق میں ہوں گی نظر درود شریف پڑھنے والے کی زبان میں مٹھاس ہوتی ہے شائر مشرق حضرت علامہ اکبار رحمت علیہ سے کسی نے راز کی بات بجی کہ آپ رحمت علیہ کے شائروں میں اتنی مٹھاس کیسے آئی تو حضرت علامہ محمد اکبار رحمت علیہ نے فرمایا میں نے سوہ کروڑ درود شریف حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وآلہ 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 پر پڑے تھے یہ مجھ کو جو علم و مرتبہ عطا ہوا یہ سب درود شریف کی وجہ سے ہی ہے حضرت سیدنا امام زین العبدین علیہ اسلام سے اس زمانے میں کسی نے پوچھا کہ دنیا میں بہتر سے تہتر ورکے ہوں گے تو ان میں سے اہل حق پر کون سا فرقہ ہوگا حضرت سیدنا امام زین العبدین علیہ اسلام نے فرمایا یہ جو اہل عمل اور اہل علم ہوں گے وہی حق پر ہوں گے سوالی نے دوبارہ ارز کی کہ ان کی پہچان کیسے کریں اگرچہ ان کا لباس ان کی شکل اور صورت ایک جیسی ہو پھر کیسے پہچان سکیں گے حضرت سیدنا زین العبدین علیہ اسلام نے فرمایا جو کسرت سے درود پاک پڑھنے والے ہوں گے وہی اہل حق ہوں گے الحمدللہ ناظرین دروش شریف دیکھ لیجئے کہ اہل حق پر ہونے کے لیے بھی دروش شریف کو کسرت سے پڑھنا ہوگا اہل حق وہی ہوں گے تہتر ورگوں میں سے راہ راست پر پہچان ہوگی فرقہ وہی ہوگا جو حضور علیہ صلی اللہ علیہ سلام کی ذات مبارک پر کسرت سے درود پاک پڑے گا ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم کسرت سے حضور علیہ سلام اسلام پہ درود پاک پڑھیں درود پاک پڑھنے کی بیش مار فضیلت ہے دنیا اور آخرت بندے کی سور جاتی ہے جو درود پاک کو کسرت سے پڑھتا ہے ناظرین ہم کچھ حدیث مبارکہ آپ کی حدمت میں پیش کریں گے درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے حدمت اپنی لگا دیجئے درود پاک کتنا ٹائم لگے آپ بولیں کہ کوئی بھی پریشانی ہے مسئلہ ہے یا ویسے ہی کہہ دیجئے کہ درود شریف پڑھا کریں یہ بہت ہی اہم عبادت ہے درود شریف پڑھنا ایک سادت مندی بھی ہے جو نصیب والوں کو ملتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرما دیا ہے اللہ تبار وآلہ کے نزیق عمال میں سب سے پسند دیدہ وہ عمل ہے جس پر ہمیشگی ہو اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہو بقائدگی کا حیار رکھیں درود پاک چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن آپ اسے پڑھیں احلاس کے ساتھ پڑھیں محبت کے ساتھ پڑھیں توجہ کے ساتھ پڑھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں تو پھر کیا گننا کیا ضرور ہے گننے کی ہم نے حد تجربہ کیا ہے کہ اگر بغیر گنے ہر وقت پڑھیں گے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ پڑھ لیا ہے لیکن اصل میں ہم کم پڑھتے ہیں تسبیح ناظرین ہاتھ میں ہونے سے اور یہ زیادہ پڑھا ہے یا کم پڑھا ہے اس کی سمجھ آ جاتی ہے لیکن ناظرین عموماً ہوتا یہی ہے کہ جب تسبیح ہاتھ میں ہو تو یاد ہوتا ہے کہ درود دے پاک پڑھنا ہے بندہ پڑھتا رہتا ہے اور ناظرین بندہ پھر کافی اچھی حاسی تعداد میں پڑھتا ہے پونٹر تسبیح ملتی ہے چالیس پچاس روپے کی آپ وہ ملی کے سا لگا لیجئے چھوٹی سی ہے میری الحمدلللہ پچھلے سات آٹھ دا سال سے یہ عادت کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ درود پاک گن کر کیوں پڑھیں ایسے لوگوں کو بتائیں کہ درود شریف وہ واحد عبادت ہے جس کو گن کر پڑھنے کی احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے ایک دفعہ پڑھنے کی فضیلت دس دفعہ پڑھنے کی فضیلت سو مرتبہ پڑھنے کی فضیلت ہزار مرتبہ پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ پڑھنے کی فضیلت ہر وقت پڑھنے کی فضیلت یعنی باقاعدہ گن کر پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے دین میں جن لوگوں کے گروہ میں رشتوں میں یا زندگی کو پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ تبارکو اللہ حضور علیہ صلی اللہ کے فضل و کرم سے ضرور کرم ہوگا بے شک حضور علیہ صلی اللہ کی ذات با برکت پہ دروش ری بیجنا اللہ کی سنت ہے اللہ کریم اور اس کے فرشتے قیامت تک حد بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و دروش بیجیں گے اور امت کو بھی یہ سعادت اور توفیق دیتے رہیں گے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ پاک اور فرشتوں کی تیم کا حصہ بنتے ہیں یعنی حضور علیہ صلی اللہ پر دروش بیجتے ہیں سباب بنتے ہیں کسی کو تنگین کرتے ہیں کسی کو کہہ دیتے ہیں دروش پڑھا کرو اب پڑے گا وہ بندہ سواب آپ کو بھی ملے گا حضور علیہ صلی اللہ علیہ 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 ان کے چہرے روشن اور لب و لہجہ میں شیدنی اور مسکراہڑ ہوتی ہے لاب پر نہ ہوتے آنکھوں میں مسکراہڑ اور وجود میں حشبو ضرور ہوتی ہے محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا تو محبت رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں رکھنے والے پہچان لیے جاتے ہیں ان کو دعوت دیجئے اس دعوت کو پھیلائیے کہ وہ دروش ریف پڑھیں اس سعادت کو اپنی زندگی میں ہی سمیٹے دروش ریف بہت اعلیٰ چیز ہے اس سے دراجات بہت بلاند ہوتے ہیں کسی بھی شخص نے بھی اگر آپ کی بات مان کر دروش ریف شروع کر لیا تو یقین کریں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تبارک وطالعہ کی ہاں آپ کا کیا مقام ہوگا آپ دن بر بیزی رہتے ہیں مسروف رہتے ہیں کام کاج میں رہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں مسروف رہتا ہوں آپ کیا کرتے ہیں مسروف رہتے ہیں دنیا کی بہترین ترین مسروفیت حضور علیہ صلی اللہ پہ درود پاک پڑنا بنا لیجئے یقین کریں آپ کا دل مطمئن ہوگا یہ کہتے ہوئے یہ سوچتے ہوئے یہ گمان کرتے ہوئے کہ میں اپنا کتنا ٹائم دروش پر لگا رہا ہوں یہ بہت اہم عبادت ہے درود پاک پڑھنے سے کبھی نہ کبھی انسان حضور علیہ صلی اللہ سے رابطہ کار ہی لیتا ہے رابطہ ہو ہی جاتا ہے جو پورا دن یاد کرتا رہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ کے ذکر میں رہے تو ایک نیک دن قسمت جاگ جائے گی گر والوں کی جاگ جائے گی آنے والی نسلوں کی جائے گی روش شریف ایسی بادت ہے باد ہماری کافی لمحی چھوڑی ہوگی ہے اب ناظرین اللہ تبار کو اطلا سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنی نگاہ رحم و کرم اطا فرمائے او دروش شریف کی محبتیں رحمت برکتیں کسر سے پڑھنے اور پھیلانے میں استقامت تا حیات تا قیامت تا عبد سے معذرت چاہتا ہوں اصل میں آج کا کلپ بھی اتنا مفید تھا اتنا محبت برا تھا کہ پتا ہی نہیں چلا اسلام علیکم ورحمت البرکہ